بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں کہ آپ بہت اچھی فیلڈ میں ان ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں جوب بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا کلیر میں کرنا چاہتا ہوں کامرس کے سٹوڈنٹس کو کہ جب آپ بی کام کرتے ہیں بی کام سے پہلے آپ نے آئی کام یا ڈی کام کیا ہوگا ڈی کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیپلومہ ان کامرس میں کیا ہے اور بھی اس کے بعد آپ بی کام کرتے ہیں تو بیچلر آف کامرس اور جب ماسٹر لیول کر لیتے ہیں ایم بی اے ایم کام اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر آپ نے کامرس میں کیا ہے اور کامرس کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنا بزنس کرنا آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کو مکمل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے بزنس کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹی کرنا ضروری ہے مارکیٹنگ کا آپ کو مکمل گارڈلین دی جاتی ہے منجیریل کی سکل آپ کو بتائی جاتی ہے کہ آپ حیزے مینجر جب کام کریں گے تو مکمل ایک کورس آپ کے پاس آ جاتا ہے حیزے بزنس مین آپ کو بنایا جاتا ہے لیکن آپ جوپ کے پیچھے باگتے ہیں آپ جب ماسٹر کر لیتے ہیں یا بیکم کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بینک میں جوپ مل جائے کسی آرگنانزیشن میں حیزے اکاؤنٹنٹ جوب مل جائے اور ایک لیمٹیڈ جوب کے پیچھے آپ باگتے ہیں آپ جو ڈگری پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑی ڈگری ہے کیونکہ اس ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ کامرس تجارت بزنس آپ نے بزنس سیکھنا ہے اور بزنس آگے سکھانا ہے یا خود بزنس کرنا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈگری آپ کے پاس آ جاتی ہے کامرس کی آپ کامرس کی ڈگری تو لے لیتے ہیں وہ کامرس کی ڈگری کی بیس پہ اکثر میکسیمم نائنٹی پرسنٹ جوب کے لیے نکلتے ہیں ان کو جوب کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ شروع سے کامرس پڑھ رہے ہیں بزنس پڑھ رہے ہیں اور بزنس کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے بزنس سیکھتے نہیں ہیں اور خود بزنس نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا گیاب ہے کامرس کے سٹوڈنٹ کو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے جو نیو سٹوڈنٹ ہیں ڈی کام کر رہے ہیں بی کام کے سٹوڈنٹ ہیں ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کامرس کی ڈگری ہے تو ان کو بزنس کرنا چاہیے بزنس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنی چاہیے آپ کو ایک سمپل کامرس کے شعبے میں جانا چاہیے یا ای کامرس کا شعبہ اختیار کریں بزنس کی فیلڈ میں ان ہو اور سب سے زیادہ پروفرڈ آپ جانتے ہیں کامرس کو پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بزنس کے بارے میں سیکھتے جائیں میٹر کے بعد آپ ڈی کام میں آتے ہیں بی کام کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ بزنس میں ان ہو بزنس کی مختلف ایکٹیوٹی آپ کو میٹر کے بعد سٹارٹ کر دینی چاہیے ہمارے ٹیچرز اکثر ہمیں بزنس کے بارے میں کامرس کے بارے میں جب پڑھاتے ہیں تو ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں لیکن ہم جسٹ کورس کے پیچھے چلتے ہیں ہم پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھی آ جائیں ہم کو مکمل وہ کورس کروایا جاتا ہے جسے ہم بزنس ایک اچھا رن کر سکتے ہیں اور خود سارا کا سارا مینج کر سکتے ہیں پروپر اکاؤنٹ سکھائی جاتے ہیں جس میں ڈیوٹ کریڈڈ اور تمام چیزیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا بزنس کیسے رن ہو رہا ہے ہم بینک کو خود دیکھ سکے ہم مارکیٹنگ کے شعبے کو خود دیکھ سکے ایک مکمل پیکج مکمل کورس جو بزنس کا ہے وہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے لیکن انفرچنیٹ ہم بزنس کرب نہیں پاتے ہم جسٹ میسٹر کرنے کے بعد ہم جوب کے پیچھے باتے ہیں جوب کانسل کرنے کے لیے مختلف اداروں کے سی وی سمیٹ کرواتے ہیں نو ڈاؤٹ کامرس کی جب آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت بیسٹ فیلڈ ہے آپ کو جوب بھی بہت اچھی ملتی ہیں اچھی سیلری کی آپ کو جوب بھی مل جاتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں جب آپ کامرس کے شعبے کو پڑھ رہے ہیں تو کم از کم آپ کو کامرس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کامرس کیا ہے ہم انٹرنیٹ پر کیسے بزنس کر سکتے ہیں فیزیکل کیسے بزنس کر سکتے ہیں مکمل بزنس کی گائیڈ لائن آپ کو ہونی چاہیے اور جب ماسٹر لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ میٹر کے بعد جب سٹارٹ کریں گے بزنس کی چھوڑی چھوٹی ایکٹیوٹی جب ماسٹر لیول پہ پہنچیں گے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اپنا بزنس بھی ہوگا